بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب بچپن سے ہم کالا باغ ڈیم کا نام سنتے آ رہے ہیں اور بڑے اس پہ ہم نے جلسے دیکھے جلوس دیکھے ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کی بہت بڑی بڑی تقدیریں سنی جواز سنے بلکہ بڑی بڑی دلچسپ ایسی باتیں بھی سنی کہ جن کو لطیفے سے کم نہیں کہا جا سکتا خاص طور پر جب سندھ کے حوالے سے وہ جو دیہاتی سندھی ہیں ان کے حوالے سے اس قسم کے لطیفے مشہور ہیں کہ ان کو یہ کنونس کیا جاتا ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بنے گا تو جو پانی کی ساری طاقت جو کہ بجلی کی صورت میں وہ نکال لی جائے گی تو آپ کے پاس جو پانی آئے گا وہ تو پھر بیکار ہوگا برحل یہ میں اس پہ جو بات کرنے والے ہیں وہ ان کا کننگ نیس یعنی کہ ان کی جو شاترانہ پانے وہ بیان کر سکتا اور اس کے برعکس وہ جو سادہ لو لوگ ہیں جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں اگر ڈیم کیا ہے اور خاص طور پہ آج تو میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک میں ہو چکی ہے اس میں ہر وہ شخص جس کے گھر میں بجلی کا کنیکشن موجود ہے وہ چاہے وہ بلب استعمال کرتا ہے وہ پنکھیں استعمال کرتا ہے وہ ائر کنیشنر استعمال کرتا ہے یا پھر وہ پانی کے لیے واٹر پامپ استعمال کرتا ہے جو اسے پتا ہے کہ بجلی کی کیا اہمیت ہے تو پھر جناب میں خود آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ اب جب بھی مہینے میں بل آتا ہے تو بل کو ہاتھ میں پکڑتے ہی بندے کے ہاتھوں کے توتے اڑ جاتے ہیں اور جب بندے کے ہاتھوں کے توتے اڑتے ہیں تو پھر اسے فوری طور پر خیال آتا ہے کہ کاش ہمارے ملک میں جتنے وارٹر ریسورسز ہیں ہمارے پاس جتنے دریاب بن گئے ہیں بچ گئے ہیں اگر ان پر ہم بڑے اور چھوٹے ڈیم بنا لیں تو آج بھی ہمارے ملک میں سستی بجلی ہوتی اور پھر اس میں جناب نہ تو کوئی ایل کی ایمپورٹ کا ایشو ہوتا نہ کوئی ڈالر کے ایکچینڈ کا ایشو ہوتا دیکھیں کہ اس میں مثلا منگلا ہے تربیلہ ہے یا پھر یہ جو یہاں پر غازی پروتھا ڈیم ہے یا جتنے بھی وارٹر ریسورسز پہ لگے وے ڈیمز ہیں ان میں جب ایک مرتبہ آپ ٹربائن لگا دیتے ہیں تو پھر جب کبھی اس کو چھ ماہ سال بعد اس کی مینٹیننس کرنی ہوتی ہے وہی خرچہ ہوتا ہے تو یا فرض کرے کہ ٹربائن خراب ہو جاتی ہے دو چار دس سال کے بعد تو اس کو آپ تبدیل کرتے جو بھی اس پہ خرچہ آتا ہے لیکن اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں الیکٹریسٹی یعنی کہ بجلے کی صورت میں تو میرا جناب اس ایشو پر بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں کہ نہ تو میرے کہنے سے کالا باغ ڈیم بنے گا نہ ہی میرے کہنے سے جو جو ہماری گورنمنٹس ہیں وہ متحرک ہوں گی نہ ہی میرے کہنے سے جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ اپنے اخلافات ختم کریں گے تو اس وقت چونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑا فورم موجود ہے اگرچہ میں اس کی جو آئینی حصیت ہے اس پہ کنونس نہیں ہوں اس آئی ایف سی سپیشل جو ہے وہ فسیلیٹیشن آئین کاؤنسل جو بنی ہوئی ہے اس میں آہ اعلیٰ قسم کے افیسر بھی شامل ہے یعنی کہ اس میں منسٹر بھی شامل ہیں پرائم منسٹر بھی شامل ہے چیفہ وارمی سٹاف بھی اور کچھ دوسرے افیسر بھی شامل ہیں تو وہ جو ایس ای ایف سی ہے کیا اس میں یہ جو کالا باغ ڈیم ہے اس پر بات نہیں کی جا سکتی تو بجائے اس کے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے اس پر سیاست کی جائے لوگوں کو ریشنل طریقے سے بٹھا کر ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے کہ اب یا تو پھر ہمیں وہ پچاس ساٹھ رپے والی بجلی برداشت کرنی ہوگی تو یا پھر ہمیں کالا باغ ڈیم اور مزید جو ہائیڈرو پاور سٹیشن ہیں یعنی کہ پانی سے چلنے والے جو بجلی کے ریسورسز ہیں وہ بنانے پڑیں گے یعنی کہ ہر دریا پر ہر نہر پر ہر نالے پر جہاں پر بھی اتنا پانی موجود ہے کہ وہاں پر چھوٹا جنریٹر لگ سکے یا وہاں پر بڑا پاور سٹیشن بن سکے تو وہاں پر اب ہمیں چھوٹا یا بڑا ڈیم جو ہے وہ بنا کر بجلی پیدا کرنی پڑے گی اس کے ہمیں جو دو فوری فائدے ہوں گے یعنی کہ نمبر ایک تو اسے ہمیں بجلی آصل ہو گی نمبر دو پہ جناب جو پانی اگر کچھ چھوٹا ڈیم ہے اس میں یقین ہے پانی جمع ہوگا تو اس پانی کو جب آہستہ آہستہ ریلیز کیا جاتا ہے تو پھر وہ سارا سال تقریباً جو ہے وہ پانی جہاں پر بھی نیچے اس کے کنیر ہے یا اس کے نالہ ہے تو اس میں پانی موجود رہے گا اور پھر خاص طور پر جہاں پر ایک ڈیم بنا وہ ہے تو اس کے اردگرد جو ہے وہ وارٹر ٹیبل جو ہے وہ بھی ہائی ہو جاتا ہے جبکہ اس وقت ہماری یہاں پر ہمارے ملک کے تمام علاقوں میں جو وارٹر ٹیبل ہے وہ بہت دور جا چکا ہے ہر سال لوگ بور کراتے ہیں اور اس کے باوجود وہ بور خوشک ہو جاتا ہے فرض کرے کہ اگر آپ نے ڈیڑھ سو فٹ پہ بور کیا ہے تو اگلے سال پتہ چلتا ہے جی کہ پانی دو سو دو سو فٹ یا پہنے دو سو فٹ ہوگیا ہے پھر آپ نیا بور کراتے تو پھر پتہ چلتا ہے جی کہ اگلے سال پانی مزید نیچے چلا گیا ہے اور آپ کو پھر نیا بور کرانا پڑے گا تو جب اس قسم کے ڈیمز اس قسم کے وارٹر ریسورسز یا اس قسم کے وارٹر سٹورج بنے ہوں گے تو پھر جناب آٹومیٹیکلی اس علاقے کا جو وارٹر ٹیبل ہے وہ اب ہو جاتا ہے تو اس سے یقینا ہمارے ملک کی جو ذراعت ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو پینے کے پانی کی شارٹیج ہو رہی ہے اس شارٹیج کو بھی کور کیا جا سکتا ہے تو پھر جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ بجلی کا بل پکڑتے ہوئے آپ کے ہاتھوں کے توتے نہ اڑے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں کالا باگ ڈیم بھی بننا چاہیے اور اس ملک میں تقریباً جو سو ڈیڑ سو سے زیادہ ایسے سائٹس ہیں کہ جہاں پر مزید ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن ڈیم یا بیراج بن سکتے ہیں ان کو فوری طور پر بننا چاہیے بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ جو ٹیمپریری وارٹر سٹورجز ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ موسم برسات میں پاکستان میں بہت زیادہ بارش ہوتی لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو کیچمنٹ ایریاز ہیں اب چونکہ نیچے کوئی ڈیم موجود نہیں ہوتا تو جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو وہ فلیڈنگ ہوتی ہے اور فلیڈنگ سے وہ سارے کے سارا پانی جو ہے وہ بڑے دریاؤں میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ تیسرے در وہ پانی جو ہے اس مندر میں پہنچ جاتا ہے اور پھر ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہتا اور سارا سال ہمیں خوشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب ہمیں چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو ایس آئی ایف سی ہے اس کو چاہیے کہ جو پاکستان آر میں کی جو انجنرنگ کور ہے اس کو مصروف کریں اس کو مزید جدید مشینری دے اور ان کے ذمہ یہ کام لگائیں کہ جہاں جہاں پر بھی ڈیم بن سکتا ہے وہاں پر فوری طور پر ڈیمز بنائے جائیں اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو کہ ہم چھے ماہ میں کم از کم جو وارٹر سٹوریج کے ڈیم یا بند ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں تو باقی رہا چھوٹے جو ہائیڈرو پاور سٹیشن ہے فرض کرے کے ایک میگا وارٹ کا دو میگا وارٹ پانچ میگا وارٹ تو ان کے لیے بھی پانچ چھے ماہ کا عرصہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے مقصد میرا یہ ہے کہ اگر آج ہم یہ تہیہ کر لیتے ہیں اور پلان کر لیتے ہیں کہ ہم نے چھوٹے یا بڑے آہ وارٹر یہ جو ڈیمز ہیں وہ بنانے ہیں تو کم از کم جو چھوٹے ڈیم ہیں اگلے سال اسی مہینے تک ہم ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بنا سکیں گے جو کہ اپنے اردگرد کے علاقوں کو بجلی بھی دیں گے اور پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے پھر وہاں کی زمینوں کا جو وارٹر ٹیبل ہے وہ بھی اپ ہوگا اور وہ پانی جو ہے وہ مختلف ذریعیت جو مقاصد ہے ان کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات اسے اقلاف ہو آپ یہ چاہتے ہوں کہ فلان چیز نہ بنے یا نہ بنے دیکھیں کہ کالا باگ ڈیم یا جو باقی ڈیم ہے وہ کوئی سیاسی ایشیوز نہیں ہیں یہ ٹیکنیکل ایشیوز ہیں یہ ہمارے ملک کے انجینئر یا پھر ہم باہر سے اچھی کوالٹی کے انجینئر مگوا سکتے ہیں اور وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ ڈیم بننا ہے اور اس پر کسی قسم کی سیاست نہیں ہونا چاہیے اگر اب ہم نے یہ سیاست ترک نہ کی تو پھر ہمارا مستقبل جو ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی اور بیل آئیکن کو آن کرنی تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دلی گئے ووٹس آف نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں